کہے مسلمانوں تمہارے قرآن کو دفن کر دوں گا دیکھو ہم نے بائبل کو ختم کر دیا دیکھو ہم نے رگویت کو جلا دیا دیکھو ہم نے سامویت کو جلا دیا تمہارے قرآن کو بھی ختم کر دوں گا تمہارے قرآن کو بھی جلا دوں گا تاکہ ہم کہہ سکیں تم قرآن کے نسخوں کو جلاوگے قرآن کو تم نے جلا دیا تو تم یہ سوچتے ہو کہ اب قرآن کہاں سے آئے گا قرآن آئے گا اٹھاؤ کلم اور لاؤ کاغس بیٹو لیکنے کے لئے عبداللہ پرنا شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین الافلام مم ذالک الكتاب سیقول السفات لکر رسول لنتنا والمحسنات لا يحب اللہ و ایدا سمعوا ولو اننا قال الملعو وعلمو یا تجیرون وما من داب وما ابری اوروبا ما سبحان اللذی قال علم اور آگے سطرہ پارا اقترب لیلناس قد افلا المؤمنون وقال اللذی امن خلق اتل ما اوحی وما یقنت وما لیا فمن اظلم الیہی رد حامیم قال فما خطبکم قد سمع اللہ تبارک اللذی اما یتسائلون من الجنت والناس مٹاؤ تم قرآن کو عبداللہ کھڑا ہوگا امام صاحب کھڑے ہوں گے نو سال کا بچہ کھڑا ہو کر دوبارہ قرآن کریم کو پڑھتے جائیں گے لکھتے جائیں گے کتنے نسخوں کو تم جلاؤ گے کیوں اسلام بلند ہونے کے لئے آیا ہے تم جتنے قرآن پر اعتراض کروگے تم جتنے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کروگے اللہ تبارک و تعالی اپنے افراد کو تیار کرتے رہیں گے اتنا ہی اسلام کا بول بالا ہوگا وسیم رزوی صاحب اپنے خداوں کو جا کر بتا دینا کہ آپ قرآن کی بات کرتے ہو قرآن کی جن آیتوں کو آپ ہٹانے کی بات کرتے ہو وہ وہ چیز تو ہمارے تمہارے ویدوں میں موجود ہے تمہارے شاستروں میں موجود ہے تو کیسے تم بات کرتے ہو قرآن کی پہلے اپنے کتابوں کی تو خبر لے لو ان کتابوں کے اندر وہی بات کہی گئی ہے جو بات قرآن کریم کے اندر کہی گئی اور ایک بات یاد رکھو وسیم رزوی اپنے ان خداوں کو بتا دینا اپنے ان بے زمین انسانوں کو بتا دینا قرآن کریم پرنے پڑھانے والے آتنگ بات نہیں ہوتے قرآن پڑھ کر کوئی جہادی نہیں بنتا قرآن پڑھ کر کوئی آتنگ بات نہیں بنتا قرآن پڑھ کر کوئی القاعدہ میں نہیں جاتا قرآن پڑھ کر کوئی جیش محمد میں سجا کر رشتہ نہیں بناتا قرآن پڑھ کر کوئی تیررس نہیں بنتا بلکہ قرآن مدرسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے قرآن پڑھ کر کون بنتا ہے شیخ الہند بنتے ہیں قرآن پڑھ کر مولانا ابو الکلام آزاد بنتے ہیں قرآن پڑھ کر مولانا حبظ الرحمان سوہاروی بنتے ہیں قرآن پڑھ کر مولانا عبید اللہ سندی بنتے ہیں قرآن پڑھ کر شیخ الہند بنتے ہیں قرآن پڑھ کر مولانا جعفر تھانیسری بنتے ہیں قرآن پڑھ کر اشفاق اللہ خان بنتے ہیں قرآن پر کر برگیدیر عبد الحمید بنتے قرآن کریم پر کر مولانا قاسم بنتے قرآن پر کر مولانا فضلح خیر آبادی بنتے قرآن پر کر مولانا اشرف علی تھانوی بنتے قرآن پر کر مولانا الیاز بنتے قرآن پر کر مفتی شفی بنتے قرآن پر کر مولانا عبد الحق بنتے قرآن پر کر اور تو اور مولانا عرشد مدنی بنتے قرآن پڑھ کر مولانا محمود مدنی بنتے قرآن پڑھ کر عبداللہ سالم بنتا قرآن پڑھ کر ہمارے طالب علم پیدا ہوتے قرآن پڑھ کر مفتی یہایا بنتے قرآن پڑھ کر مفتی ابراہیم بنتے قرآن پڑھ کر ہمارے علماء بنتے کون تھے یہ لوگ وسیم رزبیر یہ انڈین سپریڈم فائٹر تھے یہ بھارت کے سو تنتر سینانی تھے جنہوں نے قرآن پڑھ کر انگریز کے ٹینکوں کو اڑایا تھا جنہوں نے قرآن پڑھ کر انگریز کو اس دیش سے بھگایا تھا یہ قرآن پڑھنے والے تھے جنہوں نے سر پہ کفت باندھ کر انگریز کو اس دیش سے بھگانے کے لیے پوری اپنی زندگی کی قربانی پیش کی قرآن پڑھ کر کوئی جہادی پیدا نہیں ہوتا جہادی کہاں سے پیدا ہوتے ہیں آر ایس ایس کے پلیٹ فارم سے پیدا ہوتے ہیں جہادی کہاں سے پیدا ہوتے آتنگ بات کہاں سے پیدا ہوتے اے بی وی پی کے پلیٹ فارم سے پیدا ہوتے ہندو مہا سبا کے پلیٹ فارم سے آتنگ بات پیدا ہوتے اور اکھل بھارت وشو پریشت شیو شائنا بجرنگ دل کے پلیٹ فارم سے کون پیدا ہوتا آتنگ بات پیدا ہوتے مدرسوں سے پڑھ کر آتنگ بات پیدا نہیں ہوتے مدرسوں میں قرآن پڑھنے والے آتنگ بات نہیں بنتے اگر تمہیں یقین نہ ہو تو بتا دو میرے سوال کا جواب وسیم رجوی صاحب اگر دل میں اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے اگر آپ کا دل حرکت میں ہے اگر آپ کا ایمان ذرہ برابر باقی ہے اگر آپ واقعیتاً ایماندار ہو اگر واقعیتاً آپ کو اسلام سے محبت ہے آپ کو قرآن سے محبت ہے کیا محبت ہوگی آپ نے تو امہ آئیشہ کے اوپر ایک غلط طریقے سے آپ نے ایک پکچر بنائی تھی میرے بھائیو قرآن پڑھ کر کوئی ظالم نہیں بنتا بلکہ ایک سوال ہے بتاؤ اس دیش میں گاندی جی کے حتیہ کس نے کی ناتورام گوٹ سے ناتورام گوٹ سے آتنگ بات تھا کون سے قرآن پڑھا تھا ناتورام گوٹ سے بتاؤ اس دیش میں تشدد کی بنیاد ڈالنے والا ویر ساور کر تھا ویر ساور کر نے کون سے قرآن پڑھا تھا گجرات کے اندر پیتیس ہزار ماہوں کی عزت لوٹنے والے وہ دنگائی وہ فسادی کون تھی آر ایس ایس کے چیلے تھی آر ایس ایس کو کون سے قرآن پڑھایا جاتا بتاؤ امریکہ نے تہتن ملین لوگوں کو قتل کیا امریکہ کو کون سے قرآن پڑھایا گیا تھا بتاؤ چھے کروڑ انسانوں کے ہتیاں کی تھی ہٹلر نے ہٹلر نے کون سے قرآن پڑھا تھا جواب دینا پڑے گا نئی جواب دے سکتے تو اپنی زبان کو بند رکھو نئی بند رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے زبان کو گنگا کر دے گا دنیا میں کسی سے تم بات کرنے کے لائق نہیں رہ پاؤ گے اس لئے کہ تم نے اللہ کے قرآن کو چیلنج کیا نائے تکبیر نائے تکبیر قرآن زندہ بات قرآن زندہ بات وقیم رزق مردہ بات وقیم رزق مردہ بات حافظ قرآن زندہ بات اسلام زندہ بات نائے تکبیر میرے بھائیو ہم مسلمانوں کو چڑھتے ہی وہ سورج کے طرح جس یقین ہے ایسے ہی یقین ہمیں اس بات پر ہونی چاہیے سسپیشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اس قرآن کا محافظ اللہ اس میں کوئی مائے کالال ایک وڈ ایک نکتہ ختم نہیں کر سکتا زیادہ زیادہ نسخہ جلا دے گا قرآن کریم کا مسودہ لائے گا مسجد سے اٹھا کر جلا دے گا لیکن جو قرآن ہمارے سینوں میں جو قرآن ہمارے حافظ حافظ کے سیروں میں جو قرآن امام صاحب کے سینے میں جو قرآن مفتی صاحب کے سینے میں جو قرآن لوہ محفوظ میں تو وہ کیا ہوگا وہ تو پھر سے آ جائے گا دنیا کی ساری کتاب ختم کر دی جائیں دنیا کی تمام کتابیں اٹھا کر لانا وسیم رزوی صاحب آپ بائبل اٹھانا رگوید اٹھاؤ ماہ بھارت اٹھاؤ ساری کتاب ایک جگہ جمع کرو ان ساری کتابوں کو مٹی کھوٹ کر دفن کر دو ان کتابوں کا دوبارہ وجود نہیں ہوگا لیکن اگر قرآن کو بھی مٹی میں دفن کر دو تو آپ کہو گے کہ جیسے رگوید یا جروید سامیت اتر وید کا وجود نہیں ہو سکتا تو اب قرآن کا بھی وجود نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہم کہیں گے کہ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم قرآن کے بارے میں یہ سوچ رہے ہو کہ یہ قرآن اب ختم ہوگا ہم نے چونکہ اس کو دفن کر دیا نہیں ختم کر سکتے تم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے لیکن سینوں میں جو قرآن پیوست ہے چھے لاکھ حفاظ کرام کے کیسے ختم کروگے دنیا والو فرانس والو قرآن کو کیسے ختم کروگے مسلم کے اسرائیل میں بیٹھ کر دجال کا انتظار کرنے والو دجال آئے گا اور دنیا کے اندر سب سے خطرنات فتنہ اگر کوئی ہوگا تو وہ دجال کا فتنہ ہوگا اور دجال آئیں گے اور دجال کا حامی کون ہوگا یہودی لوگ یہودی لوگ دجال کے حامی ہوں وہ گھنگریالِ بال اتنی طاقت کا مالک ہوگا وہ کہ وہ آسمان اور سورج کو جہاں چاہے گا وہیں روک دے گا اتنی طاقت ہوگی اس کے اندر اللہ کی طرف سے وہ کس لیے مسیح دجال کو بھیجا جائے گا ہمارے اور آپ کی ایمان کی آزمائش کے لیے وہ کہے گا ایم اگاڈ میں خدا ہوں میں اللہ ہوں میں پرماتما ہوں لوگ کہیں گے کہ آپ اللہ ہیں آپ خدا ہیں ہمارے پوروج مر گئے دفن ہو گئے اس قبرستان میں ذرا نکال دیجئے تو وہ اپنے چیلوں کو حکم کرے گا اپنے شیطانوں کو اپنے لشکر کو کہ وہ ان کے باپ دادا نانا نانی بن کر کے سامنے کھلے ہو جائیں گے تو لوگ جو دلم ایمان والا ہوگا وہ کہے گا وہ ریل اللہ کو بھول جائے گا وہ اسی کو خدا ماننے لگے گا دجال تو یہ دجال کے ہمیں ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے میں کبھی کسی دن دجال کے اوپر ان کے پیچھے تو بھارت کے اندر کچھ ہے سرگنا کچھ ایسی تنظیم ہے جو سارے سات سو سال تک مسلمانوں کی اسلامی مسلمان بادشاہوں کی حکومت کا وہ بدلہ لینا چاہتے میرے بھائیوں میرے ساتھیوں نوجوانوں آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک ایک مسلمان کے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر اسلام کی تاریخ کیا دنیا میں بھارت میں نہیں دنیا کے اندر اسلام کی تاریخ کیا تا کہ کوئی درانے والا پیدا ہو تا کہ کوئی یہ کہنے والا پیدا ہو اگر آ جائے